اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے کہ مشین جو ہے اس کے اندر دراصل ہوتا کیا ہے کمپیوٹنگ مشین کی جو ہم بات کر رہے ہیں ایک کامن کمپیوٹنگ مشین جس کو ہم ڈیلی لائف میں استعمال کرتے ہیں یہ دراصل کیا ہوتا ہے یہ دراصل ہمارا ڈیسٹ ٹاپ کمپیوٹر ہوتا ہے جس سے کہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس وقت اپنی سکرین پہ اسے ڈیسٹ ٹاپ کمپیوٹر کہا جاتا ہے اب یہ ایک ایسی مشین ہے جو کہ ہماری ڈیلی لائف کا حصہ ہے اب ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہے اور اگر ہم اس کو اوپن کریں تو اس کے اندر ہمیں کون کون سے پارٹس دکھائی دیں گے یہاں پہ ایک بات یاد رہے کہ اس کو سسٹم یونٹ بھی کہتے ہیں اور اس کا جو سسٹم یونٹ ہے یہ آپ کے سامنے اس وقت پچر میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے اور یہاں پہ ہم اگر اس سسٹم یونٹ کی بیک سائیڈ دیکھیں تو ہمیں اس طرح کا ایک ایمیج نظر آئے گا اب اگر اس کی بیک سائیڈ کے اوپر غور کریں تو اس کی بیک سائیڈ کے اوپر آپ کو مختلف پورٹس نظر آ رہی ہیں جس پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے انپوٹ آوٹپٹ ڈیوائسز کنیٹ کرتے ہیں ایسا کہ آپ کو یہاں پہ ایک پورٹ نظر آ رہی ہے یہ والی جو پورٹ ہے یہ جو پورٹ ہے یہاں پہ آپ اپنا سپیکر یا مایکرو فون کنیٹ کرتے ہیں یہاں پہ کچھ اسی طرح یہاں پہ آپ کو آوٹپٹ پورٹ نظر آ رہی ہے جو کہ ہماری ایچ ڈی ایم آئی پورٹ ہوتی ہے یہ دراصل یہاں پہ آپ اپنی مونیٹر یا ایل سی ڈی وہاں پہ اپنی کنیٹ کرتے ہیں یہاں پہ آپ اپنی پاور کیبل کنیٹ کرتے ہیں تو یہ اس کا آوٹر ویو ہے لیکن ہم نے کیا جاننا ہے کہ اگر ہم اس کو یہاں پہ اس کو اوپن کریں اس مشین کو اگر ہم اوپن کریں تو اس کے اندر ہمیں کیا ویو نظر آئے گا اب یہ یہاں پہ اس کی ایک اگزیمپل ہے یہ ہم نے اپنے سسٹم یونٹ کو جیسی ہم اوپن کرتے ہیں تو ہمیں اس کے بلکل سینٹر میں ایک بورڈ نظر آ رہا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ آپ کو یہاں پہ ایک بورڈ نظر آ رہا ہے یہ جو بورڈ کلاتا ہے یہ مدر بورڈ کلاتا ہے اس کی ڈیٹیلز ہم ایک علیدہ سے ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو یہاں پہ یہ والا حصہ نظر آ رہا ہے اس حصے کو کہتے ہیں پاور سپلائی. اور یہ والا جوئیو آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ یہ ایلیہ کہelاتا ہے اس جگہ پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنا سیری ڈرائیو یہاں پہegenیٹ کرتے ہیں تو یہ تین مین آپ کو حصے نظر آئیں گے جب کبھی بھی آپ اس کو اوپن کریں گے ایک مدر بورڈ پاور سپلائی اور سیری ڈرائیو اب اس کے اندر جس کا مین حصہ ہے مدر بورڈ اس کو اس کو ایکسپلور کرنا بہت ضروری ہے اس کے اندر کون سی اہم کمپننٹس لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہم سمجھیں گے اب جب بھی ہم سسٹم یونٹ کو اوپن کریں تو اس کے اندر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نے چار جو اس کے حصے ہیں ان کو آئیڈنٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے نمبر وان سب سے پہلی چیز ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ ہمارے اس سسٹم یونٹ کے یا اس مشین کے اندر پروسیسنگ کہاں ہو رہی ہے ہمارا ڈیٹا سٹور کہاں پہ ہوتا ہے انپوٹ ڈیوائسز کہاں کنیکٹ ہوتی ہیں اور آؤپوٹ ڈیوائسز کہاں کنیکٹ ہوتی ہیں یہ چار چیزوں کو پہچاننا ایک سٹرونٹ کے لیے بہت ضروری ہے اب اس کے اندر جو پہلی چیز ہے پروسیسنگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ مشین کے اندر کس حصے میں ہوتی ہے جیسے ہی آپ اپنے کمپیوٹر کو آن کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے بلکل اس کے سنٹرل ایریا میں آپ کو ایک بہت ہی سنٹرل ایریا نظر آ رہا ہے یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی پروسیسنگ چپ کنیکٹ کرتے ہیں اس پروسیسنگ چپ کو سی پیو کہا جاتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ شو کیا گیا ہے اس جگہ پہ آپ جو ہے وہ کنیکٹ کرتے ہیں اپنی سی پیو چپ اب اس کے ساتھ جو سی پیو چپ کنیکٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ تو ہمارے سامنے سی پیو چپ اس شکل میں اس جگہ کے اوپر ہم یہاں پہ کنیکٹ کر دیتے ہیں اب سی پیو چپ جو ہوتی ہے بہت ہی ایک چھوٹی سی ہمارے ہاتھ کے ہتیلی کی سائز کے برابر ہوتی ہے اسے اس جگہ پہ پلیس کر دیا جاتا ہے اس طرح سے اور یہ جو ہمارا حصہ ہے کمپیوٹر کا یہ دراصل رسپونسبل ہوتا ہے تمام کمپیوٹیشن کا تمام کلکولیشن کا تمام پروسیسنگ کا یہ وہ تمام کام کر رہا ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں سٹوریج کی ہمارا جتنا بھی ڈیجیٹل ڈیٹا ہے وہ کمپیوٹر پہ کہاں جا کے سٹور ہوتا ہے ہمارے مادر بورٹ پہ آپ کو اس طرح کی ایک چپ نظر آئے گی یہ دراصل رینڈم ایکسس میمری یا اسے ہم ریم کہتے ہیں یا ہم سمپل ورڈز میں اسے جو ہے وہ میمری کہتے ہیں یہ رینڈم ایکسس میمری ہے اس کو ہم ڈیٹیل سے ایک علیدہ سے ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں یہاں پہ ہمارا ڈیٹا انیشلی اس چپ میں آکے سٹور ہوتا ہے اور پھر یہاں سے وہ سی پیو تک پہنچتا ہے اور اسی طرح اگر ہم اپنے ڈیٹا کو پرمنٹلی سٹور کرنا چاہیں تو ہمارے پاس ایک ڈیوائس آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہارڈ ڈسک جیسے کہ آپ اس وقت پکچر میں دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہارڈ ڈسک ہے یہ دراصل کنیکٹ کر دی جاتی ہے ہمارے اس مین مدربورڈ کے ساتھ اور یہاں پہ اس کو پلیس کر دیا جاتا ہے اور یہاں پہ جو ہمارے ڈیٹا ہوتا ہے وہ پرمنٹلی سٹور ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور مدربورڈ کے اوپر آپ کو ایک اور چپ نظر آئے گی اس کو ہم ریڈ آنلی میمری کہتے ہیں کمپیٹر کو سٹارٹ کرنے کے لیے یہ چپ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ ہماری ایک جو اس کے اندر ہمارا بہت امپورٹنٹ ڈیٹا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں بائیوز بیسک انپوٹ آوٹپوٹ سسٹم یہ جو بائیوز فائل ہوتی ہے یہ اس روم کے اندر سٹور ہوتی ہے جو کہ آپریٹنگ سسٹم کو لوڈ کرنے میں ہمیں مدد کرتی ہے جب کبھی بھی آپ نے اپنے کمپیٹر میں ونڈوز انسٹال کرنی ہو تو آپریٹنگ سسٹم اس فائل کی ذریعے لوڈ ہوتا ہے ریم میں اگر یہ موجود نہیں ہوگی تو آپ کبھی بھی اپنے کمپیٹر میں ونڈوز انسٹال نہیں کر سکتے تو یہ کچھ امپورٹنٹ کمپننٹس ہیں مشین کے اندر جو کہ آج ہم نے سٹیڈی کیے ہیں تو ہم نے یہاں پہ یہ سیکھا کہ کمپیوٹر کے اندر پروسیسنگ کہا کس پارٹ میں ہو رہی ہوتی ہے کمپیوٹر اپنا ڈیٹا کہاں پہ سٹور کرتا ہے یہ دونوں چیزیں ہم نے سیکھیں اب جو دو چیزیں رہ گئی ہیں وہ ہیں انپوٹ کنیکٹرز اور آوٹپوٹ کنیکٹرز وہ ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا سسٹم یونٹ ہے اس کی جو بیک سائیڈ ہے اس کی بیک سائیڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو مختلف پورٹس نظر آ رہی ہیں یہ پورٹس استعمال ہوتی ہیں ہماری انپوٹ ڈیوائسز کو کنیکٹ کرنے کے لیے ایسا کہ یہاں پہ آپ کو یہ پورٹ نظر آ رہی ہے یہاں پہ آپ کیا کرتے ہیں یہاں پہ آپ اتنا مائکرو فون یا سپیکر کنیکٹ کرتے ہیں تو مائکرو فون جو ہے وہ ہماری کیا ہے وہ ہماری انپوٹ ڈیوائسز کے ذریعے ہم اپنی ساؤنڈ کمپیوٹر تک بیچ سکتے ہیں اور سپیکر یہاں پہ کنیکٹ ہوتا ہے جو کہ ایک آؤٹپوٹ ڈیوائسز اس کی مدد سے ساؤنڈ جو ہے وہ کمپیوٹر سے سپیکر کے ذریعے سنا جا سکتا ہے اسی طرح ہمارے ماؤس کی بورٹ یہاں پہ کنیکٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ہماری آؤٹپوٹ ڈیوائسز ہے وہ بھی دراصل اینی یہاں پہ جو ایک پورٹ آپ کو نظر آرہی بلو کلر کی یہاں پہ ہماری جو منیٹر ڈیوائس ہے وہ یہاں پہ کنیکٹ ہوتی ہے تو اس انپوٹ اور آؤٹپوٹ ڈیوائسز کی جو ڈیٹیلز ہے وہ بھی ہمیں ایک علاوہ دراصل ویڈیو میں پڑ چکے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہم اگر اپنے اس سسٹم یونٹ کو اوپن کریں اس کو اگر ہم کھولیں اس کے اندر ہمیں کون کون سے اہم حصے نظر آتے ہیں اور ان کا کیا کام ہوتا ہے